مادرِ ہمد کو حجازِ پیارا گاندی لختِ دلختِ دیگر آنکھ بطارا گاندی محترم مقام قابلِ صد احترام جناب عالی بخار فضل اربو جوار سے تشریف لائے محمران ازام صاحبِ حکم آج کی اس مجلس میں میں ایک ایسی عظیب المرتبہ شخصیت پر گفتبو کرنے جا رہا ہوں اور میں اپنے خوش نصیبی سمجھتا ہوں حاضرین مجلس انیسویں صدی میں جب عالم انسانیت سسک رہی تھی ہندوستانیوں پر ظلم و جوار اور جب و تشدد کی پہاڑ ظلم و جوار اور جب و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے غلامی کی زنجیر ان کی مقدر بن سکی تھی اور آراموں مسائل اور رنجوہم ان کی تقدیر بن سکی تھی تو اس نازد قبط میں ایسے شخص سے ظہور پیزیر ہوئی جسے ہم اور آپ حتیٰ کہ پوری عالم انسانیت بابا اے قوم کے نام سے یاد کرتی ہے گاندی جی اس پر آشوک جنگ زمانے میں جب کے اطاقت و اقتدار کا زبردت حربانی امن و تحزیب امن و تحزیب کی اشارت کا بہترین ذریعہ تسکیم کیا جاتا تھا عدم تشدد اور روحانی قوت سے درمانگا قوم کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لیے میدان عامل میں آئے مہاتمہ گاندی ان مقدس قصدیوں میں سے ہیں جو صدیوں کے بعد حرور پیزیر ہوتی ہیں اور اپنی غیر معمولی قابلیتوں سے ملک و قوم میں حیرت انگیز تبدیل پیدا کر دیتی ہیں آپ کا جسم و دوستہ نہایت دبلہ لیکن روحانی طاقت اس پدر بڑی ہوئی تھی کہ ظالم و جابر اور سفید فام لرزہ باندام تھی گاندی جی منصف ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں جلیل قدر اور عظیم مرتبت حسنی کے مرتبتے وہ انسانیت کے عالم ہاتھ سے محمور ہیں انسو محبت اور خلوص و عیسار کا ایک عظیم نصیر مدسمہ ہے ان کا جماغ روحانیت کے انوار سے روشن تھا ان کے پہلوں میں ایک بے خوف دل اور صدافت شعار دل ہے جو کسی بڑی سے بڑی دنیا کی طاقت کے سامنے خواہ کو متصدر نہیں ہو سکتا انہوں نے ہر ناظر اور اہم موقع پر اپنے صدافت کے اظہار سے انحراب نہیں دیا اسے نے کیا یہ خوف کہا یہ میرا وطن جو میرے جس مجھاں سے پیارا ہے یہ میرا وطن جو میرے جس مجھاں سے پیارا ہے کبھی غروب نہ ہو جائی وہ ستارہ ہے